خاردوسیام مندر میں ایک اینسا چماتکار ہو گیا جس کے چلتے میں ویڈیو بنانے پر مجبور ہو گیا خاردوسیام مندر وہاں سے تو بہت ہی پرسد ہے لیکن حال میں ایک اینسا چماتکار ہو گیا جس کے چلتے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکر وہاں پر ایسا کیا ہو گیا ہے لیکن اگر آپ اس سے پہلے اگر آپ خاردوسیام جی کو تھوڑا سا بھی مانتے ہیں آپ کو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہارے کرشنا ہارے رام لکھنے نہیں بھولنا ہے آپ کو کمنٹ باکس میں بیسے تو 99% لوگ جانتے ہیں کہ خاردوسیام جی کون ہے کیا ہے لیکن پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اکر کیا ہے شری بھگوان کرشنا کا افتار مانا جاتا ہے خاردوسیام جی کو ایسا کہا ہے جانے پیچھے والے کے پرانے ایک کھاتا ہے راجستان کے ایک سری کے جلے میں ان کے ایک بھبے مندر استت ہے جو پر ہر سال بڑی سنگیہ میں سے دھلو آتے ہیں لوگوں کا وسواس ہے کہ بابت سے ہم سبی کو مرادے پوری کرتے ہیں اور رنگ کو بھی راجہ بنا سکتے ہیں مطلب جس کے بھاگے میں دکھ ہی دکھ لکھا ہو وہ بھی اگر وہاں چلا جائے تو اس کے مطلب سارے دکھ جو سارے کر جائیں گے اور اس کو مطلب سب کچھ کسٹ کر جائیں گے اس کے مطلب اس طریقے کا مطلب مانا جاتا ہے جیسے وہ بولتے ہیں کہ سمان کے جس کے بھاگے میں لکھا ہے اس کو بھوکونا پڑے گا تو یہاں پر یہ سسٹم ختم ہو جاتا ہے یہاں پر کوئی بھی چلا جائے جس کے دکھ ہو نہ ہو سکھ ہے تو اور سکھ دکھ ہے میں یہ چمت کار ہو تو وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چمت کار اور بتانا جا رہا ہوں کہ مانا جاتا ہے کہ بھکتوں کی اس مندر میں اتنی آستا ہے کہ وہ اپنے سکوں کا انہی کو دیتے ہیں مطلب کچھ بھی ان کے جیبن میں اچھا ہوتا ہے تو وہ یہی بولتے کہ کارٹو سیام جی نہیں گیا بھکت بتا دیں کہ کارٹو سیام جی سبی کی مرادیں پوری کرتے ہیں مطلب کوئی پاپی بھی ہے نہ تو اس کی بھی مرادیں پوری کر دیتے ہیں اس کے سپنے بھی پورے کر دیتے ہیں اس لئے ہارے کا سارا کارٹو سیام ہمارے ہیں سب بولا جاتا ہے کارٹو سیام میں آس لگانے والوں کی جھولی کبھی بھی کھالی نہیں رہتی ہے اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا تو ایک پرچی مندر میں رکھ دو اس کو لگ دو اور ایک سے ڈیڑھ مہینے کے اندر میں آپ کا وہ کام ہو جائے گا لیکن کام اچھا ہونے چاہیے کسی کے نیگٹیب نہیں ہونا چاہیے دیتے ہیں جی گانگلتا پیرانہ بربریق تھا اور بربریق کے پاس اتنی سکتے تھے کہ وہ مہابارت کے جد کو ایک ہی تین میں سماپ کر سکتے تھے اور انہوں نے یہ بولا تھا کہ جو بھی پک چھا رہے گا میں اس ساتھ سے لگوں گا لیکن سری کس نے بھگوان کو یہ بات پسند نہیں آئی پانڈب اور کورو کے بیچ میں یہ دو رہا تھا پانڈب دھرم کے پک سے لڑ رہتے اور کورو آدھرم کے پک سے لڑ رہتے اور اگر پانڈب اگر جیتے تو یہ بربریق دریو دھن کے سایت سے آتا اور اگر دریو دھن کے سایت سے آتا تو پانڈب کو ہار کرنا پڑتا تو اس سے پہلے ہی سری کس نے بھگوان بربریق کے پاس چلے گا اور ان سے برامر کے بیچ میں ان سے دان مانگا دان من ان کا سر مانگ لیا اور کھاڈو سیم جی نے اپنا سر ہی دے دیا سری کس نے بھگوان نے سر لے لیا کیونکہ کس نے بھگوان نہیں جا دیتے کسی بھی کنڈیسن میں بربریق ید میں آئے بربریق نے اتنا بڑا سیکریفت کیا کہ ید نہیں لڑا تو کس نے بھگوان ان کو ایسا بردان دیا جس کو آپ کو سننا چاہیے یہی بردان بہت مہن ہے سب سے مہن بردان مانا جاتا ہے کہ ان کو اتنا خطرنا بردان دیا ہے کہ یہ بہت ابھی بھی کامارا ہے لوگوں کے تو یہی بات ہے دوستوں کی مطلب ان کو ایسا بردان دیا گیا ہے کہ کس نے بھگوان نے بولتے ہیں کہ میں نے جس کی قسمت میں دکھ لگ دیا اس کو دکھی بھی لے گا لیکن اگر جو بھی بربریق یہ کھاڈو سیم مندر میں چلا جائے گا تو یہ وہاں پر لاغوڑ نہیں ہوگا وہاں جو بھی چلا گیا اس کے ساتھ سنگر دکھ سب دور ہو جائیں گے ایک ہی بار میں اس کو مطلب اس لئے بولتے ہیں ہارے کا سہارا کھاڈو سیم ہمارا میرا آپ سے یہ کوش ہے نہیں کہ آپ لوگ کبھی کھاڈو سیم گئے ہو یا گئے ہو یا نہیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا ابھی میں وہاں پہ تو نہیں گیا ہوں لیکن میں بھی وہاں جانے کا سوچ رہا ہوں اگر میرے کام ہو جائیں گے تو میں بھی وہاں جلدی سے پہنچا ہوں لیکن اگر آپ وہاں پر گئے ہو تو آپ ایکسپرین جرور شیئر کرنا کہ وہاں پر کینسا لگتا ہے کینسی انرجی رہتی تھوڑی جیسے میں ایک بار اجن گیا تھا تو وہاں پر الگی طریقی کہ میں ریٹے انرجی لگ رہی تھی کہ یہاں پر کچھ سکتی ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ہے آپ کے ایک لائک سبسکرائب سمگو بہت انرجی ملتی لائک سبسکرائب کر تینکیو